بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین حکومت اور اپوزیشن فورن فنڈنگ کیس کو لے کر دونوں بڑے پر امید ہیں اور میرے خیال میں اچھا بھی ہے ایک چیز پبلک ہونی چاہیے لوگوں کو پتا چلے یہ جو ایک روزانہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن حکومت کو برا بھلا کہہ رہی ہے حکومت اپوزیشن کو برا بھلا کہہ رہی ہے یہ بلکل ٹھیک چیز ہے ایک چیز ذرا پبلک ہو جائے شاید خاکان عباسی کہتے ہیں براؤڈشیٹ انکوائری کمیشن کو بھی پبلک ہونا چاہیے اور میرے خیال میں یہ ایک سب سے اچھا فیصلہ ہوگا اور پرائم منسٹر بھی اسیز پر اگری کرتے ہیں بلکل ہونا چاہیے لوگوں کو یہ جس بائیس کروڑ عوام کی آپ سارے بات کرتے ہیں ہمارے سیاستدان ان کو پتا تو چلے کہ کس نے کیا کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے تاکہ ایک کلارٹی اٹلیسٹ اس قوم کے اندر آجائے لیڈرشپ کے اندر تو کب آنی ہے بلکل بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد چلانی چاہیے اور بلکل ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے میرے خیال میں کونسٹیٹوشنل وے ہے لیکن ہماری ایک تاریخ ہے اور ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے ہمیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے ہماری تاریخ ہے ایک عدم اعتماد کی تحریکوں کی آپ کو یاد ہوگا وفاق کے اندر بی بی شہید کی حکومت تھی اور پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت تھی آپ کو یاد ہوگا چھانگا مانگا کی وہ ملاقاتیں آپ کو یاد ہوگا بریف کیسوں کی وہ باتیں آپ کو یاد ہوگا انٹیلیجنس بیورو کے کردار آپ کو یہ سب کچھ یاد ہوگا آپ کو یاد ہے ہارس ٹریڈنگ آپ کو یاد ہے یہ سب کچھ ہوتا رہا صرف اس نام لے کر جمہوریت کا نام لے کر کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اپنے ممبران ہیں ان پر ٹرسٹ لیول ختم ہو جاتا ہے اتنا شک ایک دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس سارے سینیریو میں کیونکہ ہم ایک کمزور لاچار ڈیموکریسی کا حصہ ہیں سو اس میں جیتتا کون ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ سو جو ایٹھ اینڈ آف دے دے پلان دے اگزیکیوٹ سو میرے خیال میں اس وقت جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے جمہوری اداروں کو مضبوط کریں پارلیمنٹ کو مضبوط کریں سینٹ کو مضبوط کریں اور اس کے بعد پھر یہ ساری ڈسکشن ہونی چاہیے اور لاسٹ لی ہم بات کریں گے پی ڈیم کی جو اہم جماعتیں ہیں وہ لگ ایسا راہے جیسے ان کی راہیں جو ہیں وہ جدا جدا ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا جدا ہوتی بھی ہیں یا نہیں اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کیا ہے سلمان عابد نے سینئر جنرلسٹ ہیں مونہ عالم ہے میرے ساتھ انکر پرسن ہیں تجزیہ کار ہیں اور ندیم رزا صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہے مونہ آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں یہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کتنا ڈویبل ہے یہ جو اس وقت جمہوریت چال رہی ہے جتری فریجائل سیچویشن چال رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کر سکے گی انڈر دلیڈرشپ آف مولانا فضل رحمان اور بلاول اس کے اندر کوئی رول ادا کر لیں گے ایکچلی منصور اس میں بہت سارے افسینٹ بٹس ہیں اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت فار سائٹڈ ایک بات ہے جو کہ کی گئی ہے یہ جمہوریت میں تو یہ آپشن ہے بلکل یہ کوئی اس میں غیر جمہوری بات نہیں ہے ویسے ہی اسی طرح سے جیسے ریلیز وغیرہ یا پروٹیسٹ کرنا وہ بھی جمہوری حق ہے اپوزیشن کا یا کسی کا بھی لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا اس میں بہت سارے افسینٹ بٹس اس لیے ہیں کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ جی ہم گیارہ جماعتیں ہیں کچھ سینٹر کی ہیں کچھ رائٹ ونگ ہیں کچھ لیفٹ ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام ہم کیونکہ اتنے ڈائیورسی فائیڈ ہیں اور گیارہ ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے فطری طور پر ہم میں ایک ڈیفرنس آف اپینین ہے ہمارا ابجیکٹیو ایک ہے کہ ہم نے حکومت کو ٹپل کرنا ہے لیکن اس کے طریقے کا ہم مختلف سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بات وہ شروع سے کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے اور بطور ان کے جتنے جو بطور بیور یا میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوں ہمیشہ ہم لوگ نے اس آرگومنٹ میں دم دیکھا کہ یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بہت ٹائم ہو گیا ہے اب یہ بات اس طرح سے نہیں سیل آف ہو رہی ہے ان کے سپورٹرز کے درمیان کہ جی ہم ڈائیورسی فائیڈ ہیں اور اس وجہ سے ہمارے طریقے کار کے حوالے سے ہماری راہیں جدہ جدہ ہیں یا ہمارے بیوز مختلف ہیں مجھے لگتا ہے بہت وقت ہو گیا ہے یہ لوگ اتنی دفعہ بیٹھ چکے ہیں ہر طرح سے یہ کھٹے ہو چکے ہیں پھر اس پہ ایک جلسہ کرتا ہے تو دوسرا غائب ہوتا ہے دوسرا جلسہ کرتا ہے تو پہلا غائب ہوتا ہے کبھی بلاول صاحب نہیں آتے ہیں وہ عمر کوٹ چلے جاتے ہیں کبھی مولانا صاحب نہیں آتے ہیں مولانا صاحب نے جو کراچی میں اتنی بڑی ریلی نکالی بہت بڑی بہت مگنانمس ریلی تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس ریلی میں بھی آپ دیکھ لیں وہ سولو طور پر نکلے تھے پہ پی ٹی ایم کے پیٹ فارم سے نہیں نکلے ٹھیک ہو گیا تو مجھے لگتا ہے اب یہ آرگومنٹ سیل آف نہیں ہو رہا ہے تحریک ادم اعتماد لائیں ضرور لائیں لیکن ایک پیج پر تو اکھٹا ہو جائیں ایک پیج پر اکٹھاؤ ایک اور بات صرف ایک جملہ کہ یہ سینٹ والے اپیسوٹ خدا رہا نہیں دور آئیے گا جو سینٹ میں یہ لوگ تحریک ادم اعتماد لائے تھے چیئرمن کے خلاف ایسی لگ رہی ہے مجھے بھی ایسی لگ رہی ہے سلمان صاحب ایک تو نظریہ ہے جو مونا نے آپ بتایا ہم سب کو ایک ہماری ہسٹری ہے جب ہم پاسٹ زیادہ پاسٹ میں نہیں جاتے میں نے جس طرح بھی انٹرو میں بھی بتایا تھا اس ہسٹری کے ساتھ جو جمہوریت اس وقت چل رہی ہے جس طرح چل رہی ہے جو فریجائل سچویشن ہے کتنا ڈویبل آپ کو یہ لگتا ہے اگر یہ ایسا کرنا چاہے اپوزیشن تو دیکھئے منصور صفر بٹا صفر یعنی یہ بات دیکھئے اپوزیشن کو بھی اچھی طرح احساس ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے تحریک ادم اعتماد پیش کی تو وہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پنائی کے اوپر کرے گی یعنی ان کی پشت پر وہ کھڑی ہوگی تو تب وہ کوئی مارکہ مار سکتے ہیں لیکن اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہے اس لیے یہی وجہ تھی کہ جب پی ایم ایل این نے اور جے یو آئی نے کہا تھا کہ تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خود بلاول بھٹو بھی اور پیپلز پارٹی بھی کہتے تھے کہ تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا ہمیں اجتماعی سطیفوں کی طرف جانا پڑے گا لانگ مارچ کی طرف جانا پڑے گا اب پیپلز پارٹی نے جو یوٹن لیا یہ کوئی آج نہیں لیا یہ زرداری صاحب نے جب نواشی صاحب کو فون کیا تھا تو اس میں بھی کہا کہ ہم تحریک ادم اعتماد لائیں اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا بھائی لڑائی اپنی اپنی ہے ہم آپ کی لڑائی کے اندر جو لڑائی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے رکھی ہوئی ہے ہم اس میں دیوار سے ٹکر مارنے لئے تیار نہیں ہے اور میں عمومی طور پر آپ کے پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ راستہ اختیار نہیں کرے گی جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤں کا ہوگا اور سندھ حکومت کی قربانی کے اوپر آئے گا اس لئے بلاول بکتوں نے آج جو بات کی ہے تحریکت میں تمات کی یہ بنیادی طور پر انہوں نے زرداری صاحب کی بات کی ریفلیکشن دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ کچھ نہیں ہونا نہ تحریکت میں تمات پیش ہوگی نہ اجتماعی استفعے آ سکیں گے اور نہ وہ سینٹ کے اندر انتخابات کا بائیٹکٹ کرنے جا رہے ہیں اب وہ لانگ مارچ کب کریں گے یہ بھی ایک بڑا زبدہ سلچس لطیفہ ہے کبھی کہتے ہیں کہ مارچ میں لانگ مارچ ہوگا پھر کہا گیا اپریل میں جائے گا رمضان تو گزار لینے دے سلمان صاحب آپ ان کو رمضان بھی نہیں گزارنے دے رہے آپ بڑے ظالم آدمی ہیں ویسے منصور صاحب یہ تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہے نا ان کی پچھلے تین تین دہائیوں کی سیاست ہے اگر یہ ایک بنیادی نکتے پر متفق نہیں ہو پا رہے کہ ہمیں مکر کیا سٹیٹیجی اپنانی ہے تو یہ کس طریقے سے حکومت کو ایک بڑا دباؤ ڈالیں گے اس وقت حکومت کے سامنے پی ڈی ایم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے سامنے بڑا مسئلہ ان کی اپنی کار کردگی اپنی پرفارمنٹس ہے ٹھیک اس پوائنٹ آگیا آپ کا جی پی ڈی ایم سے زیادہ پریشان نہیں ہے وہ ٹھیک میں ندیم صاحب کے پاس جاتا ہوں ندیم رضا صاحب سلمان عابد صاحب کو بلکل ان پر ترس نہیں آرہا آپ اسلامباد بیٹھے ہیں مونہ اسلامباد بیٹھے ہیں اتنی ٹھانڈ ہے وہاں پر یہ ان کا دل چاہتا ہے فوراں اپوزیشن وہاں پہنچ جائے اتنی سردی میں نئی ٹائم گزر سکتا سیکنڈلی مجھے ذرا بتائیے گا یہ جو عدم اعتماد کی پوری بات ہو رہی ہے اور یہ بلاول اس چیز کا انیشیٹیو اس وقت لے رہے ہیں اور ہم نے نہیں دیکھا پی ڈی ایم میں کسی کو یہ بات کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ذاتی مفاد کو سیاسی مفاد اور ملکی مفاد سے بالتر رکھ کے اس میں وہ جو ٹیبل ٹرن کرنے کا ایک فریز ہے وہ بڑا پریکٹیکل ہی ہم نے پاسٹ میں یوز ہوتا دیکھا ہے اس تناظر میں آپ اس کو کیسے انیلائز کر رہے ہیں دیکھیں بلاول بھٹو کی جہاں تک بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجمعہ تحریف کا کیا آج آپ نے شام میں شیر عشید صاحب کی پس کامسٹ نہیں دیکھی انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو جہاں اب وہ بالی ہو گئے ہیں وہ اشیار ہو گئے ہیں تمہجدار ہو گئے ہیں اب وہ سیاست کو جان چکے ہیں کہ سیاست کیسے کرنی ہے پہلے ایک کاروان نکلتا ہے کیونکہ گیار جماعتوں کا یہ اتحاد تھا یہ پی ٹی ایم اور یہ دس رہ گئی ہیں یعنی پی ٹی ایم کو ہٹا دے گیا دس جماعتیں رہ گئے ہیں اور دس کی دس جماعتوں کا ایجنڈر ایک ہی ہے بظاہر سے کہتے ہیں کہ ٹوپل کرنے کے بات ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہر جماعت اپنے ایجنڈر کے اتحاد اتحاد میں شامل ہوئی ہے اور سبھی جماعتیں بیکڈور ڈیپنومیسی کے تحاد اپنے اپنے حصے کی چیزیں لینے کے لیے لگی بھی ہیں اس میں جتنا بڑا حصے گولڈر ہے اس کی حساب سے وہ اپنے ریٹ لگا رہے ہیں اور یہ جب بھی تحریک بنی تھی اس وقت بھی آپ دیکھیں اکیس طرح کی باتیں ہو رہی تھی جب کوئی پیسلہ نہیں کرنا جب بھی کوئی کمیشن بنائی جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی پیسلہ نہیں ہونا ماں سوایت کنٹرو برسیز پھیلائے جائیں عوام کے اندر اور جس دوران یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ٹائمن ہوتی ہے اس دوران پر سے پردہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کے جو امپیکٹ ہے وہ تین چار اقتوں کے بعد سامنے آتا ہے تو اس وقت یہ صورتہ آ رہا ہے جو بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے اتم اعتماد تحریک کا تاکہ اس کو لنگرون کیا جائے ساری چیزوں کو کیونکہ جب آپ زمین انتخاب میں سردو لے رہے ہیں آپ سینٹ کے انتخاب میں بھی آ رہے ہیں تو پھر کونسی آپ اتم اعتماد کی تحریک لیں گے کہ وہی بات کیا سینٹ کا جو ہوا ہے جس سے دادت کتاب وہ سب کو معلوم ہے تو یہ دونوں جماعتیں جو بڑے جماعتیں ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا پہلا ٹینور نواز شریف نے ان کو سہارا دیا پورے پانچ سال کروائے اور اسی طرح سے نونلی کی حکومت کو کس طرح سے حالہ فراب کیے گئے لیکن اس کے باوجود جب حکومت دے رہی ہوگی تھی تو پیپلز پارٹی سہارا دیتے تھے بلکل ٹھیک ہے ندیم صاحب آپ کا پوائنٹ بلکل آ گیا جی ندیم صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا جی ذرا کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لیں ناظرین جب برپس آتی ہیں ہم لوگ ویسے جب پرائیوٹلی پی ڈی ایم کے لوگوں سے جو پارلیمنٹیرین سے بات کرتے ہیں تو میں اکثر پوچھتا ہوں آپ کا واقعی خیال ہے حکومت اس طرح گر جائے کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی پتہ نہیں گرے گی لیکن ایک پریشر رکھنا حکومت کے اوپر ضروری ہے مونہ آپ کی طرف میں آتا ہوں مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا میں بلکہ ساروں ساروں سی جھاؤں گا مجھے تھوڑا سمجھا دیں کیونکہ میری شاید تھوڑی انڈرسٹیننگ اس چیز کو مجھے سمجھنے میں تھوڑا کاثر تھا مولانا فضل ریمان سب سے زیادہ بات کرتے ہیں اس ساری باتوں کی ان کے بھائی لیڈر آف اپوزیشن ہے خیبر پختونکہ میں ان کا بیٹا ایم این اے ہے ان کا بھائی سانیٹر ہے اور وہ خود پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیوں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ وہ خود سارے حکومت میں ہیں لیکن ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں وہ ریزائن کر دیں یہ کیوں ہے انہیں منصور اصل میں آپ بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور آپ بہت ایک دانہ شخت ہیں اور جو آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے وہ بلکل صحیح ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں وہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بلکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ تمام اپوزیشن میں ہوتے ہوئے لیکن یہ کہ یہ تمام اس کا حصہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ مولانا صاحب خود نہیں ہے اور مولانا صاحب جیسے کوئیلشن میں ہر حکومت کا ہر حکومت کا وہ حصہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو یہ یقیناً یہ بات مایوب ضرور ہے میں اس کو اس طرح سے تو ظاہر نہیں دیکھوں گی جس طرح سے حکومت اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں جی اصل ان کا مقصد ہی گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ بات مایوب ضرور ہے اور یہ انیوزول ایلیمنٹ ہے اس بات پر ہم تمام کا اتفاق ہے اور ہونا بھی چاہیے بلکہ ایک بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے ان کی بہت یہ دیرینہ ڈیمانڈ کی کہ ان کو سنجھ میں لگایا بھی تھا انہوں نے لگایا بھی تھا پھر اس کے بعد وہ کراچی میں پھر اس طرح سے وہ بات نہیں بنی اور پھر بہت سخت ان کے اختلافات سامنے آئے جس کے بعد مولانا صاحب ان کے کچھ ریلیز وغیرہ پھر ابھی یہ جو ملین کیا اس کو آپ ملین مارچ کہیں گے یا کیا کہیں گے لیکن یہ جو ابھی انہوں نے ریلی نکالی تھی ہم بھی کراچی میں اتنے بندے ہم اکھٹا کر سکتے ہیں اس لیول کی ہماری ہے یہاں پر بھی سٹرینڈ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ چاہے ان کو مدرتے کے بچے کہیں جو مرضی آپ ان کو کہہ لیں لیکن ان کے پاس فریٹ پاور ہے اور اگر اس پورے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں کسی کے پاس فریٹ پاور ہے تو وہ واقعی جی ایو آئی ایف کے ہی پاس ہے اس کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ایک اکہ ہے جو کہ مولانا صاحب کے پاس ہے اور مولانا صاحب اس کو اپنی مناسبت سے جب بھی چاہے وہ حکومت کو یا کسی کو بھی کسی اور کو بھی وہ اس حوالے سے کافی دفعہ للکارتے رہے ہیں تو وہ یہ چیز تو کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو استیفے دینے والی بات ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے آپ نے گلوایا کہ مولانا صاحب کے کنے عزیز و اقارب اسیمبلیز کا حصہ ہے لیکن یہ بھی تو ہم دیکھیں کہ مولانا صاحب خود یہ مایوب بات ہے انیوشبل بات ہے کہ یہ واحد بہت ایک انیوشبل سی واحد تو نہیں کہوں گی لیکن ایک انیوشبل انسٹنس ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لہذا اسی وجہ سے یہی ان کا شروع سے ان کا پوائنٹ آف کنٹینشن رہا ہے پوری پی ڈی ایم کے ساتھ وہ اس کو امازہ کرتے رہے کہ خوداغرہ اس تی سے دے دیں اور ان کو بلاول صاحب لے ہی جو ہے وہ بلکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں ابھی ٹھہر جائے پہلی تفہہ ٹھیک سلمان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں دو چیزیں ایکچلی ہوئی ہیں اس پورے سینیریو میں اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ گلاس سیلنگ جو تھی وہ کب ٹوٹی ہے ایک ان کی جو ان کے بیانات ہیں اب وہ بلکل انہی کو دانتوں میں چوبا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم ریزائن کریں گے ہم سینیٹ الیکشن ہی لڑیں گے اب وہ سب کچھ کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے نیمنگ کی تھی جس میں چیف کا نام تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا وہاں سے بھی اب یہ لوگ بیک آؤٹ کر رہے ہیں سو یہ دو چیزیں تھی جو ٹرگرنگ تھیں جس کی وجہ سے یہ سارا جو اس وقت ان کے اندر انتشار ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کریکٹ میو فائم رونگ سر دیکھئے پہلی ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کانفیٹ کریٹ کیا جائے اس میں ان کو نکامی ہوئی پھر دوسری انہوں نے کوشش کی کہ ویڈن دا اسٹیبلشمنٹ یعنی ویڈن دا آرمی ایک کانفیٹ کریٹ کر دیا جائے چیف کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف ان کو بتایا جائے کہ ہم تو ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ دو لوگ اس کو خراب کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کو نکامی ہوئی پھر ان کے اپنے اندر رفت ہو گئی پی ایم ایل اینڈ کے اندر کہ جو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا جو شباز شریف گروپ ہے اس نے کہا جی اگر آپ اداروں پہ تنقید کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اسی طرح سے پیپس پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ برائراز اداروں کے نام لیں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ ایک خوستیشن آئی اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک بڑا دباؤ پیدا کریں گے اداروں کے لوگوں کے نام لیں گے تو فوراں یہ گھبرا جائیں گے ہاتھ پیار پون جائیں گے اور وہ جو مریم نے کہا تھا آپ بخشیے دلاؤ اپوزیشن کو دیکھیں بات بڑی سیریز ہی ہے جب آپ کوئی بیٹل لڑتے ہیں نا تو پہلے اپنے اندر بنیادی آپشنز کے اوپر انڈرسٹینڈنگ دیولپ کریں یہ نہیں کہ بات کی بولیاں بول کر آپ اپنا خود مزاق اڑا رہے ہیں مریم نے اب جلسے میں یہ جو پی ٹی ایم کے پی ٹی آئی کے بارے میں فنڈنگ کیس کے بارے میں ایک بھارتی جنتیہ پارٹی کے رہنما کا نام لیا ہے بھارت کے جنرلسٹوں نے کہا ہے کہ اس نام کا کوئی رہنما اس وقت اندوستان میں بی جی پی کو ریپریزنٹ ہی نہیں کرتا اب اس طرح کی اگر آپ سوشیں چھوڑیں گے اور اس طرح کے شکلفیں چھوڑیں گے تو لوگ آپ پہ پھر تلکی کریں گے بلکل ٹھیک ہے ندیم صاحب بلکل ابھی جس طرح سلمان صاحب کہہ رہے ہیں اس بندے کا نام ہے اندرجیت دوسانج نہیں کرتا اچھا ندیم صاحب مجھے ایک چیز تھوڑی سی اور سمجھائیے گا آپ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں چیزوں کو مسلم لی قنون اچکزی صاحب مولانا فضل الرحمن ایک سائیڈ پر چل رہے ہیں ایک ان کا بڑا سٹرانگ ویو پوائنٹ ہے نواز شریف کا ایک بڑا سٹرانگ ویو پوائنٹ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بلاول پاکستان پیپلز پارٹی جو بلکل ایک دوسری سائٹ سے پارلیمنٹ کے تھوڑ جانا چاہ رہی ہے آپ کو لگتا ہے راہیں کچھ جدہ جدہ ہوتی نظر آ رہی ہیں جی یا میری پرسپشن ہے ہو سکتا ہے غلط ہی ہو نہیں دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا اسٹیک کے کون ہے کس کا سب سے زیادہ چیزیں اسٹیک پر لگی رہی ہیں یہ جو پورا دس جماعتی اتحاد جو ہے دس اس لیے کہنا کہ نکل چکی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو بھاری بھارکم جو بینی پیشری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی سین میں حکومت ہے اور اس کی ایک نصال اور دنگا بھی عمر سپورٹ میں جو بائی الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ جی ڈی اے اور تیرے کے انصاف یہ دونوں جماعتوں نے میل کے الیکشن لڑا ہے اور ارباب غلام رہیم کا اپنا علاقہ ہے یہ اور وہاں پہ شکست ہو جانا اور بڑے بھاری مارجن سے تو آپ یہ کیا آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آرہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں سین میں وہ سیٹے جی پی ہے جو کمشن لیگ تھی جو دوسری جماعتیں جیتا کرتی تھی تو ابھی بائی الیکشن میں بھی سامنے ریزرٹ آ گیا ہے کہ سین میں اتنی بھاری یعنی کہ سین پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ کیسے قربان کر دے نہ نواز شریف کا سیکس سیکس کے کچھ ہے مولانا فجرمان کو آؤٹ دیں وہ اول رو سے نہیں مانتے کیونکہ وہ بائی سامنے جو پارٹیمنٹ لوجس میں رہتے تھے وہ ان سے چھن گیا ان کا بیٹا ہے وہ کچھ وہ نہیں کر پارا لیکن وہ خود جنگ بھی ہونا چاہتے ہیں اچھک زی صاحب ان کا کیا ہے لیکن سینٹ میں جو ان کی نشید سے وہ بھی باہر چلی جائے گی تو سارے صورتحال جو گھوم رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی گھوم رہی ہے بنیادی طور پر اور بلا شباب اس وقت جو بھی پولٹیکل پارٹی ہے جو سیافت کر رہی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو جو وہ اپنے اپنے مورے سمال کر رہے ہیں وہ نشانے پر لگے ہیں وہ یہی وجہ ہے بلاہوال بٹو زرداری میں جو دعا ہے کہ ادمے پارٹی تحریک لائیں گے اچھا وہ لائیں گے کا آپ کے پاس ٹائم ہے کیا کیونکہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ یقین دانیاں کرائے جاری ہیں جسے آپ کہیں گو گا پہلے دسمبر کی بات چل رہی بھی پھر جنوری میں آیا اور پھر یہ سیپ بھی گزر رہا ہے اور پھر اپریل کے بات کی باتیں چل رہی ہیں تو اسی بنیاد پہ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ دعاوں بات چل رہے گا دو در اٹھارہ کبھی آپ نے مارس دیکھ گیا جو دسمبر میں ہوا تھا اس وقت بھی یقین دانی کرائی دی ابھی بھی یہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں پی پی آئی کی انچورنس پولیسی ہیں جیسے ماضی کی دونوں حکومتوں کو سارا دیا جاتا رہا ہے اس وقت دونوں پارٹیاں اس حکومت کو سارا دے رہی ہیں دیکھیں اگر آپ نے کرپشن میں لوگوں کو بند کرنا ہے یا بھارت پیسر لے کے آنا ہے کس نے ہاتھ باندھے رہے ہیں ہر چیز کا سوشل اتنا چھوڑا جاتا ہے اور اتنی امبیوٹی پھلائی جاتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا لوگوں کے ذہن تنبیل جاتے لوگ وہاں ٹی وی پہ پوشل میڈیو پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بات بہت ساتھی کہ اب حکومت کے اب ناؤں مارچا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے جاتا ہے جو حقائق ہے جو عوام جساں سے پیسر لے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے اس میں بھی وہی وکٹم وہی بن رہے ہیں وکٹم وہی بن رہے ہیں مونہ مجھے ایک چیز بتائیے گا دوبارہ ہم آگے چلتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے اوپر کیوں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی پور امید نظر آ رہے ہیں ان کو لگ رہے کہ حکومت کو لگ رہا ہے اپوزیشن فارغ ہو جائے گی اپوزیشن کو لگ رہا ہے حکومت فارغ ہو جائے گی تو پھر کون کرے گا حکومت پھر کس طرح جمہوریت کی باتیں کون کیا کرے گا دیکھ لیں مجھے تو پینما کے بعد سے جو ورڈکٹ آیا تھا اس کے بعد سے مجھے کی کنٹینیٹی لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی تقریباً ہر پارٹی کو پی ٹی آئیو نون لیگو پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ آئے آپ پینما آن ورڈز کوئی فیصلہ اور بھی دیکھ لیں براؤڈ شیٹ ہو گیا فورن فنڈنگ ہو گیا پینما ہو گیا ڈس کولیفیکیشن نواز شریف صاحب کی بغیرہ بغیرہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو یہ تو دیکھیں دونوں کی طرف سے مجھے لگتا ہے اور ٹرک بھی اچھی ہے کیونکہ واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم دونوں طرف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جیت ہے وہ بھی کہہ رہا ہے تو وہ بھی ایک کنفیوزن جو جہنوں میں پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے آئی ٹنگ وہ کافی حد تک سکسیسول رہتی ہے یہی بات ابھی بھی نظر آ رہی ہے فورن فنڈنگ کیس میں لیکن مجھے ایک بہت پلیزنٹلی میں سرپرائز ڈھوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چھ سال پہلے تک یا چھ سال تک جو پی ٹی آئی کا سٹینس تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایمبٹ ہی نہیں ہے یا یہ پرویو میں ہی نہیں آتا ہے ای سی پی کے کہ وہ ان کے اس حوالے سے ان کی کچھ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دو ہزار سترہ سے آن ورڈ جو نون لیگ پر الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی نے اس کا بھی نون لیگ کوئی جواب نہیں دے پائے ہیں اور مجھے پچھلے سال یاد پڑتا ہے کہ جب یہ آرمی چیز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ پورا معاملہ چلا تھا اس دوران بھی آپ یاد کریں ہم بہت کوئی پرانی بات نہیں it's just 2019 کہ جب یہ معاملہ اس وقت بھی اٹھایا گیا تھا اور پھر یہ اس بات پہ ختم ہو گیا تھا کہ جی تمام پارٹی اس کو سٹینائز کیا جائے گا مونا ایک چھوٹی سی بریک کم ہے مونا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں یہی سے بات کنٹینیو کرتے ہیں جی زرہ میرے ساتھ مونا آپ اپنا کومنٹ کمپلیٹ کی جائے گا جی میں صرف یہ ارز کر رہی تھی کہ فورن فنڈنگ کے جو بھی جو بھی اس کے کریڈینشلز ہیں وہ اپنی جگہ تمام پارٹی اس پر انزام ہے تمام پارٹی اس کی اوپر سنگین مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے اپننٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے اوپر تو ظاہر ہے وہ تو اکبر ایس بابر کی طرف سے یہ صرف سرے سے جو شروع ہوا تھا انہی کے حوالے سے ہوا تھا لیکن پھر اب یہ معاملہ بہت آگے تک جا چکا ہے اور ایک اچھی چیز ہے کہ کیسا ہمیں امتزاج نظر آتا ہے کہ اس پر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی اس کی اوپن کریں ہیرنگ سکروٹینی کمیٹی کی سکروٹینی کمیٹی کی دونوں نے اس کی حمایت حامی بھری ہے کہ ہم تیار ہیں ہم چیلنج قبول کر رہے ہیں ای سی پی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے سکروٹینی کمیٹی کی چیزیں پبلک کیونکہ اس پر کانفیڈنشل ریکارڈ ہیں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں بینک اکاؤنٹ ہیں تو ان جماعتوں کے ہیں ان کے سر پراہان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ای سی پی بلکل اوپن کریں اور مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی شوڈ گو مائل اہیڈ مائل اہیڈ ٹھیک ہو گیا کیونکہ رہیٹو انفرمیشن ایکٹ کے لوگ لے کر آئے تھے کے پی میں اس ٹائم پر تو ان کو چاہیے کہ یہ باقاعدہ درخواست ظاہر کریں سلمان صاحب مجھے سلمان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا جس طرح بھی ہم بات بھی کرے ہیں جو بانی رکن تھے پی ٹی آئی کے اکبر ایس بابر ان کے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں ٹورڈز عمران خان ٹورڈز دو فورن فنڈنگ کیس اور اس کے اندر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ سورس کا پتہ نہیں منی ٹریل کا پتہ نہیں چل رہا اور یہ پیسے آئے گئے اور یہ پیسے ہنڈی کے ذریعے آئے گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کریڈبلیٹی کی آپ لوگ سارے بات کرتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کی چھ سال تک یہ کیس کیوں نہیں چلنے دیا گیا یہ بات ابھی مونہ بھی کر رہی تھی اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تو ڈھائی سال ہوئے نا اگر یہ مقدمہ پچھلے چھ سال سے پینڈنگ ہے تو پچھلی حکومت تو پی پی ای ملن کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکا یا حکومت کی ترجیحات میں نہ پچھلی حکومت میں شامل تھا نہ اس حکومت کی ترجیحات میں اس طرح سے شامل ہے دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے منصور پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت نہیں ہے جس کے پاس اپنا فائننچل ٹریک ریکارڈ درست طریقے سے شفافیت کے ساتھ مجود ہو یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں آپ ابھی اسی لئے الیکشن کمیشن ہے اٹھارہ جماعتوں سے کہا ہے کہ اپنے فائننچل ریکارڈ سبمٹ کروائیں یعنی ایک بڑا پنڈورہ ایک پی ٹی آئی کے پنڈورے سے بات اب آگے چلی گئی ہے اور بڑے پنڈورے کی طرف چلی گئی ہے میں ذاتی طور پر اس بات کا امید کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے کچھ چیز نکلے گی نا تو وہ فیوچر کے کانٹیکس میں تو کوئی چیز ٹرانسپینسی کے کانٹیکس میں کوئی ایس او پیز کوئی قوائد و جوابت تیہا ہو سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پنڈورے میں سے کہیں پی ٹی آئی کی حکومت کالی دم ہو جائے گی عمران خان پہ پابندی لگ جائے گی تحریک انصاف پہ پیپلز پارٹی پہ پی ایم 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 میں میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پولیٹکس جو ہے حکومت اور آپوزیشن کے درمیان اس کے اوپر ہوگی ایک قانونی مسئلے کے اوپر سیاست ہوگی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خاص طور پر فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے اس میں ہماری سیاسی جماعتوں جو ہیں وہ خود ایک سطح پر ذمہ دار ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے فائننشل ڈاکومنٹیشن کو چھوڑیں اپنی انٹرنل پولٹیکل ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہیں اسی کو صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کیا ہوا تو یہ بڑا پلڈورا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فوری طور پر کھلنے والا ہے لانگ ٹائم ہوگا اس سے فوری طور پر نتیجہ نکالنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں میں درست نہیں سمجھتا ٹھیک ہو گیا اچھا ندیم صاحب میں اگر اس کو فریز کریں کہ سٹارم in the tea cup do you think it's actually like this ایک چیز کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہے پیٹا جا رہے اور یہ جو 23 اکاؤنٹس کا منشن کیا جاتا ہے کہ جی سیٹ آف اکاؤنٹس جو پی ٹی آئے کی ہیں جو ورکرز کے اکاؤنٹ ایک تھے جو ان کے افیشل اکاؤنٹس ہیں اور ایک ہے جو ان کے ورکرز کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے گئے ہیں ہنڈی کے ذریعے آئے گئے وہ کلیم کرتے ہیں یہ جو اکبر ایس بابر ہیں کہ جی ان سے چیک لے لیے جاتے تھے کیش سے ویڈرالز ہو رہے ہوتے تھے do you really think it's at this moment time حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں going forward جیستہ سلمان عابد کہہ رہے ہیں اس کا impact آئے گا جی دیکھیں میں اس سے آتا ہوں میں پہلے بریٹ کے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں بیپس پارٹی اور مین لیگ یہ پی ٹی آئی کی انشورنس پالیسی ہیں اور رہی باز میں آپ نے کہا کہ وہ ڈرم بیٹنگ دیکھیں ڈرم دھول اتنا تیز بجائے جائے کہ اس کے درمیان جو بھی کچھ ہو رہا ہو کان پڑی آواز کسی کو سنائے نہ دے وہی یہاں سے ہو رہا ہے یہ پہلی بات تو نہیں ہو رہا یہ پرامہ لیگ کا دیکھ لیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو جو ہوا مینو بیٹی سکینڈل آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ماں سوائے کہ صرف وہ ایک دوسرے ادام پراشر کرنا آٹھ بھی دیکھیں کوئی بھی ہے یہ انکاری نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں کیے وہ بھی یہ کہہ رہے کہ ہمیں ساری ٹریل دے دیئے پیپرس پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے نون نہیں کہ یہی کہہ رہی ہے یہ بے وقتی رابنی ہے اور لیکن وہ وقت ایک وہ بھی ہے کہ اس کے دیکھ گڑھوں میں چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی بھی چلائے جا رہا آپ دیکھیں یہ منیر یہ گرانڈنگر کہ آج کا تو یہ سات سال ہو گیا ہے یہ سات سال ہو گیا ہے اور پوری حکومت چل رہی ہے یہ ڈھائی سال بھی ہو گیا ہے پچھلے پانچ سال آپ دیکھا دیں تو الزام ایک دوسرے پر رہا تھے یہ وہ بات ہے کہ تہنی سے شروع کریں لیکن جب آپ کے پر بات آتی تو بولتے ہیں تم نے کیونی کیا تمہارے بھی ہیں اور دوسری ٹی پی پارٹی کی بھی ہیں تو یہ بہرحال چلتا رہے گا آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں یہ جس طرح سے پاکستان ببقسمتی سے تمام اداروں کو تمام اداروں کو آلوزہ کر دیا گیا ہے وہ کہ کچھ ادارے ہیں بھی آلوزہ لیکن کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جو کہہ سکے کہ صاحب اور شفاق میں ہر ادارے کے امروزی اوٹھ رہی ہے سب کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے گا جس کو دیکھیں آپ رائے جگرے کیا ہوئے سیاست میں پاکستان میں صرف الزام تراشیہ ہوتی ہے تنقید براہ تنقید ہوتی ہے ہمارے پروسی ملک میں بھی دیکھیں سیاست وہاں بھی ہو رہی ہے وہ انڈیا ہوا یا اگرن ازرائیل میں آپ دیکھیں وہاں بھی حکومت چلی آتی ہے لیکن وہ عوام کی خلاف بہبود کیلئے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں انڈیویشن ہوتی ہے وہ نئے جملے جات کی جاتے ہیں بھانٹ سے جو ایک بھنٹ کو زیر کرنے کیلئے یہ بوٹر تو بھی تمہنا ہوگا یہ ان کے حکمران ہیں جو ان کی لیڈران ہیں اس سمجھ میں جا کے ان کی لیے کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ندیر ران صاحب سلمان عابد صاحب مونا عالم ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں اور شاید اس کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کا جو زدہ رہنے کا نظریہ ہے جو سوچ ہے وہ بدل جائے میرے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ حالات مشکل ہیں ہم کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ امید ہار جاتے ہیں میرے پاس ایک واقعہ ہے کچھ سال پرانا ہے لیکن کیونکہ مجھے پتا ابھی ریسنٹلی چلا تو میں I just wanted کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں یاد رکھیں کہ جو ماں باپ کی پرورش ہوتی ہے کسی بھی بچے کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر اس کی پرورش ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایک اچھا انسان بنایا ہے اچھا انسان یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسانیت اس معاشرے میں بہت کم ہے اگر آپ نے اس کو اچھا انسان بنایا ہے اس کو اس کے پیر زمین پر رکھے ہیں تو وہ پوری زندگی نہ خود کبھی سر جھکائے گا اور نہ اپنے ماں باپ کا سر جھکانے دے گا ناظرین ایک لڑکے نے ISSB کا ٹیسٹ دیا اور وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا وہ لڑکا ایک سال ویڈاؤٹ جو برہا وہ لڑکا پاکستان کی ایک سروسز چیف کا بیٹا تھا جو اس وقت سروس چیف تھے ایک ڈیوی این کہ میں ان کا نام نہیں منشن کرنا چاہ رہا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں کہا کسی کو تو انہوں نے کہا کہ ایک تو مجھے پتا بھی نہیں تھا نہ مجھے اور اس میں میرا کریڈٹ نہیں ہے اس میں کریڈٹ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے جی ہاں میرے بیٹے نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ آپ ایک فور سٹار جنرل ہو یا آپ سروس چیف ہو آپ ان کو کہو کہ مجھے انڈاکٹن کر لیں وہ لڑکا ایک سال ویڈاوٹ جوب رہا ہم لوگ بات کرتی ہیں کہ پرورش کیسی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں خون کیسا ہے ہم بات کرتے ہیں اس میں انٹیگریٹی کیسی ہے ہم بات کرتے ہیں ان میں انسانیت کیسی ہے آپ نے جب معاشرہ بنانا ہے آپ نے جب نسل بنانی ہے تو ماں اور باپ یہ دونوں نسلے بناتے ہیں ہمارے ساتزہ نسلے بناتے ہیں اور اگر آپ اپنی آنے والی اولاد کو یا اپنے جتنے بچے ہیں آپ کے اگر آپ ان کو ایک راہ راست پر ڈال دیں تو چاہے آپ نوکری میں ہو چاہے آپ کوئی جنرل ہو چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو چاہے آپ پرائم منسٹرن ہو یا آپ ایک عام آدمی ہو آپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہتا ہے یہ ایک سوچ ہے جس کو میرے خیال میں پورے ملک میں اگر ایسی سوچ آ جائے ہمارے سیاسدانوں میں اگر یہ چیز آ جائے ہمارے جو بیوروکرات ہیں ہمارے وہ لوگ جو کسی نہ کسی جگہ پر سمجھتے ہیں ہر شخص میں اول تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت طاقت صرف انسانیت میں ہے آپ صرف لوگوں کو انسان سمجھیں ان کی اچھی پرورش کریں ان کی اچھی گرومنگ کریں آپ کے پاس لوگ نوکریوں میں ہوتے ہیں ان کی اچھی گرومنگ کریں ان کو اچھے پروفیشنلز بنائیں آپ یقین کریں پوری زندگی لوگ آپ کو دعائیں دیں گی یہ معاشرہ آپ کو دعائیں دیں گا اور یہ ملک شکر گزار ہوگا کہ میرے اندر رہنے والے لوگ اتنے اچھے کیلبر کے ہیں تیکیو ویری مچ فور واشنگ پاکستان ٹوڈے یو کن فالو اس آن فیس بک آئیان ٹویٹر بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور عظم قضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ